آج تقریباً سوہ گھنٹا جو سوشل میڈیا کی اوپر ہمارے پاکستان کی عوام نے ہر جگہ کی اوپر اور ہمارے وکلا نے لانگ مارچ کے ذریعے اور کنمنشن کے ذریعے جو آواز اٹھائی ہے اس آواز کا اثر سپریم کورٹ میں پہنچا ہے اور آج سوہ گھنٹا چیف جسل صاحب پاکستان اور اٹورنی جنرل صاحب صرف جسٹیفیکیشن دیتے رہے ہیں کہ وہ جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ کیوں بنایا گیا تھا اور کیوں وزیراعظم سے ملاقات کی گئی تھی نمبر دو چیف جسل صاحب نے کہا ہے دوران سمات کہ رمضان کے اندر ہم اس بات کا ہم نے نوٹس لیا ہے تو یہ بہت ارجنٹ معاملہ تھا تو لہٰذا ہم نے نہیں دیکھا اور ہم نے بہترین طریقے سے رمضان میں یہ نوٹس لیا ہے بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کے کلیگ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں تو آپ نے نوٹس لے کر سو کال وزیراعظم اس حکومت جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے اس حکومت کے پاس یہ معاملہ بھیجوار ہیں اگر ایک قاتل کو آپ کہیں گے کہ آپ قتل کی اوپر فیصلہ کرو تو کیا وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا کبھی نہیں تو لہٰذا جو بینی فیشری ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کیوں کی گئے دوسری بات چیف جسل صاحب نے کہا کہ ون نیٹی فور تھری میں کس طرح سے ہم اس معاملے کو لے سکتے ہیں جب درخواست جو ہے جو خط ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو بجوایا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلے گزارش کی کہ اس وقت جج زیبہ چودری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک دو الفاظ کہے تھے تو فوراں اتر منلہ صاحب نے اس وقت سو موٹو لے لیا تھا اور توہینی عدالت کی کروائی کی تھی تو آج یہ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اندر نوٹس نہیں لے سکتے جب ایف نائن پار کے اندر درخت کاٹنے کی اوپر سو موٹو لے لیا جاتا ہے تو آپ کے پاس چھیں ججز آئے ہیں آج کی بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے دورانے سماعت یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ وہ چھیں ججز میرے پاس سپریم کورٹ میں آئے تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے میرے سامنے یہ معاملات رکھے تھے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آپ کے سامنے معاملات رکھے گئے تھے کہ اس طرح سے مداخلت کی جا رہی ہے ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے اغوا کیا جا رہا ہے تو پھر آپ نے اس وقت سو موٹو کیوں نہیں لیا کیوں نہیں اس معاملے کی اوپر ایکشن لے کر کروائی کی جب آپ کے پاس اکتیار ہے اور آپ خود ہی دورانے سماعت یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سو موٹو لیا جاتا رہا ہے اور کمیشن بھی بنتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ چیف جست صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بات بھی اگر غلط کرے گا تو ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے تو کیا آپ کو ان سارے معاملات میں نظر نہیں آرہا کہ کہاں کہاں سے مداخلت تھی گئی فنڈمنٹل رائٹس کی جو اوپولیشن کی گئی جو لوگوں کو اغوا کیا گیا جو تائید کنندے تجویز کنندے اٹھائے گئے جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی جو پولیس نے کنڈکٹ کیا جو پیپر شینے گئے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو پھر آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ تو ہوئے ہی کچھ نہیں ہے آپ کو اس کی اوپر کیوں نہیں سو موٹو آپ نے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی شکایت جو ہے وہ لوئر جوڈیشری سے آئی نہیں ہے کسی ہائی کورٹ سے کسی سیول کورٹ سے کسی جگہ سے نہیں آئی تو یہ شکایت تو پہلے آپ کو آگئی ہے آپ کے سامنے چینجزز آ کر پیش ہوئے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو آج سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر فل کورٹ بنانے کے حوالے سے عدالت نے ریمارکس دیئے ہیں کہ مشاورت کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مشاورت کے بعد ہم فل کورٹ بنائیں گے تمام ججز کیونکہ اس وقت کوئی کراچی ہے کوئی کہیں ہیں تو اس وجہ سے عید کے بعد سماعت رکھی جائے گی تاریخ میں رد و بدل ہو سکتا ہے لیکن جو آج جسٹس اتر منلہ نے یا دیگر ہمارے جسٹس اہبان نے جو ریمارکس دیئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کو آپ کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں اس معاملے کیوں پر؟ انہوں نے کہا ہے کہ تھری ایم پیو کے تحت لوگ جو ہیں جب عدالت نے ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ بیل ہو گئی ہے اسے رہا کر دو اس کے بعد تھری ایم پیو کے تحت لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے گیا اغواہ کیے گیا بعد میں تھری ایم پیو ان کے اوپر لگایا گیا تو یہ بات آج سپریم کورٹ میں دوبارہ کچھ جسٹس اہبان نے تسلیم کی ہے اور اٹورنی جنرل صاحب اس کے اوپر لا جواب تھے تو ہم یہ مطالبہ پہلے بھی ہم نے رکھا ہے کہ فل کورٹ ایک اچھا سائن ہے لیکن اس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کردار ہیں ان کے خلاف ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے ان کو بلائے جائے اور یہ معاملہ جو ہے ایک اگزمپل کے طور پر ایک اگزمپل کے طور پر اس کو بنایا جائے تاں کہ آئندہ جو ریمارس سے اندر بھی یہ کہا گیا کہ یہ سیمٹی فائیو ہیئر سے یہ مداخلت جاری رہی ہے اور اس کیوں پر بھی کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا تو یہ مداخلت یہ جو سیاسی سیل ہے یہ بند ہونا چاہیے